بسم اللہ الرحمن الرحیم برائی کی جڑ مولانا رومی صاحب نے اس میں برائی کے متعلق بات کی ہے اس کا دل سے حیات جو ہے وہ آپ کو آخر میں ملے گا تو لہٰذا اس حقائط کو مکمل تسلی سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا تو وقت کو ضائع کیے بہر غیر ہم اپنی حقائط کو شروع کرتے ہیں تو حقائط کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہماری چینل ڈیجیٹل کوئی ڈور کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے ہماری حقائط کا عنوان ہے برائی کی جڑ مولانا رومی صاحب لکھتے ہیں ایک آدمی دن رات مخلوق خدا کو عذیت دینے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا ایک دن اسے شرارت سوجی اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں لمبے لمبے کانٹوں والی جاڑی اگا دی چند دنوں کے اندر اندر یہ جاڑی خاصی بڑی ہو گئی حد چند لوگ اس سے بچ بچا کر نکلتے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کانٹا پاؤں کو زخمی کر دیتا تھا اور اس کا دامن تار تار ہو جاتا لوگوں نے اس کو بہت ملامت کیا کہ تو نے اپنے گھر کے سامنے جاڑی کیوں اگنے دی اب تو تکلیف کی انتہا ہو گئی ہے اسے اکھیڑ دو اس نے مسکرا کر بڑی نرمی سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے اکھیڑ دوں گا چند دن پھر اس طرح گزر گئے یہاں تک کہ اب جاڑی نے آدھا راستہ گیر لیا لوگوں نے مجبور ہو کر حاکم وقت کو شکایت کی حاکم نے فوراں اسے بلا بیجا پھر حکم دیا ابھی جا کر جاڑی کو اکھاڑ دے اس نے عرض کیا ابھی حکم کی تعمیل ہو جائے گی وہ حاکم وقت سے وعدہ کر کے چلا آیا اس نے جاڑی پھر بھی نہ اکھاڑی اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا تو وہ کہہ دیتا کہ آج فرصت نہیں ہے یہ کام کل کر دوں گا اسی کل کل پر ٹالنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن جاڑی اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اسے ہٹانا آسان نہ رہا یہ تناول درخت جیسی بن گئی تھی اس کی جنہیں اس قدر گہری ہو گئی کہ پھر وہ ظالم بھی اس کو ہٹانے سے آجز آ گیا درخت بڑھتا رہا اور سوک کھاڑنے والا کمزور ہوتا گیا ایک دن اس نے ظالم کے گھر کا راستہ بھی بند کر دیا تو دوستو اس حقائط کا دل سے حیات ہے جو مولانا رومی صاحب بولتے ہیں یہ جاڑی دراصل ہماری بری آتوں اور گناہ کی طرح ہیں ان کی طرح ان کی اصلاح میں جس قدر تاخیر ہوتی جائے گی ان کی یعنی کہ گناہوں اور برائیوں کی جڑیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیں گی برائی کو دور کرنے میں سوشی سے کام مطلو اے بے حس ساہل اٹھ اور اپنی برائی اور اپنی پرانی آتوں بری آتوں کی اصلاح کے لیے حج جتن کر اور اسے مثل دروا خیبر اکھار ٹھینک دوستو دستے حیات آپ نے کہانے کا سنا یعنی کہ ہمیں انہیں گناہوں کو جلدی سے جلدی اللہ پاک سے اس کی معافی مانگ لینے شاہیے کیونکہ وقت کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ کب اپنے خطام پر ہتم ہو جائے ہماری آنے والی ہر سانس کا ہمیں نہیں پتا اچھے تعلقات اور بری آتوں کی اندازہ طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑے دوستو اپنی بری آتوں اور آتوں کو چھوڑیں اور جن لوگوں کا اپنے دل دکھایا ہے جن کے راستے میں آپ لوگوں نے کانٹے ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک بھی آپ کو جو ہے وہ معاف کر سکیں اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود ہو جاتی ہے تو دیکھیں نا دوستو آپ اگر کسی کی محفل میں جیسی محفل میں بیٹھیں گے آپ کو ویسا کا ویسا ہی سبق ملے گا اگر ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ لیں اگر کسی شخص خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت ہے ابھی اپنے کناہوں کی اپنے گلتیوں کی مداواہ کرنے کا ابھی وقت ہے کیونکہ وقت جب گزر گیا تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اپنے آپ کو اس سوچ میں رکھیں کہ الفاظ کا چناؤو بھی سوچ سمجھ کر کریں آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دی رہی ہیں بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہی ہوتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے دوست نویر احمد کو اجازت دیجئے جاتے جاتے میری آپ مام دوستوں سے درفاز سے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیر بیل آئیکن پر پریس کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پچھلے گناہوں کی اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیار رب مبارم